اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں نور فاطمہ اور آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی آلو کے کباب تو جس کے لئے چار آلو لیے ان کو میش کر لیا بوائل کر کے اور مسالے ڈالیں گے ہم اس میں ون ٹی سپون کورینڈر پاودر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاودر ون ٹی سپون سالڈ ون ٹی سپون امچور پاودر ون ٹی سپون ریڈ چلی پاودر اور ون ٹی سپون زیرا جس کو میں نے کوٹ لیا ہے دو ہری مرچیں ہم اس میں ڈالیں گے چاپ کر کے اور کورینڈر لیوز ڈالیں گے دھنیا پتہ اور ہمیں اس کے لئے بریڈ کرمز اور انڈے کی ضرورت ہوگی کوٹنگ کے لئے آلو میں ہم سارے مسالے ڈال دیں گے ہری مرچ ڈال دیں گے جو ہم نے چاپ کر کے رکھی تھی اور دھنیا ڈال دیں گے اب اچھی طرح سے ان ساری چیزوں کو میں مکس کر لوں گی دیکھیں اچھی طرح میں نے ان کو مکس کر لیا اور مکس کر کے میں نے اس کو ٹیسٹ کر لیا ہے مجھے اس میں نمک کم لگا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی آپ بھی اس ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے نمک اور مرچیں ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو مکس کر لوں اب میں نے ایک ایگ لے لیا اس کو بیٹ کر لیا ہے اب میں اس میں تھوڑی سی ریڈ چیلی پاورڈر دو چھٹکی جتنی ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا میں اس میں نمک ڈالوں گی اور ہم اس ایک کو کوٹنگ کے لیے یوز کریں گے ایک یا دو ایک کی ضرورت پڑ سکتی ہے اب اس طرح سے میں کباب بنا لوں گی سب سے پہلے تو اس طرح سے آپ نے مکسٹر لے لینا ہے اور اس کو کباب کی شیپ دے دینا ہے اب ہم کباب کی کوٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے ہم نے ڈپ کرنا ہے اگر آپ ویجیٹیرین ہیں آپ ایک یوز نہیں کرتے تو آپ تھوڑا سا کون فلار بھی یوز کر سکتے ہیں پانی میں تھک سا اس کا پیسٹ بنا کے آپ اس کے ساتھ بھی کوٹنگ کر سکتے ہیں یا پھر آپ میدے کی بھی کوٹنگ کر سکتے ہیں اس کو پانی کے ساتھ مکس کر کے تو اب میں اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں ہمارے کباب ریڈی ہو گیا ہے تو میں نے پلیٹ میں تھوڑے سے بریڈ کرمز ٹال دیئے تھے تاکہ یہ چپک نہ جائے اب میں اسی طرح سے سارے بنا لوں گی اس طرح سے میں نے سارے کباب بنا لیا ہیں آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم ان کو فرائے کریں گے گھی کو میں نے گرم کر لیا ہے آپ اپنے حساب سے گھی لیجئے گا کم یا زیادہ تو میں نے اب اس میں کباب ڈال دیئے ہیں اور میڈیم فلیم کر کے ہم ان کو دونوں سائٹ سے گولڈن کلر دے دیں گے سائٹ کو چینج کر دیا ہے اب میں ان کو کلر دے دوں گی کباب بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اس سے زیادہ آپ نے ان کو کلر نہیں دینا اب میں ان کو نکال لوں گی کرسپی آلو کے کباب بلکل ریڈی ہیں آپ ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ